حیرت اب بھی سب کو ہو دی ہے وہ ہے سردار رفکار خاند اللہ کہاں سے ووٹ آگے چورتر ہزار تین سو یہ مجھے یا لوگوں کو حیرت نہیں ہے بلکہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی صحافیوں کو روک روک کر ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے یہ چورتر ہزار تین سو ووٹ ہمیں کہاں سے ملے اب بڑے وہ سادہ لوگ ہیں ہمیں کیسے بتا سکتے ہیں جب سردار صاحب کو خود نہیں پتا تو ہمیں کہاں سے پتا ہونا ہے بارال ایک بات ہے کہ یہ شکر ہے جس نے بھی کلم چلایا ایک خاص سٹیج میں جا کر رک گیا ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سردار صاحب فاتح ہو جاتے کسی نے کیا پوچھنا تھا کسی نے کیا سوال کرنا تھا لیکن اس وقت جو حلقہ این اے ففٹی ایٹ میں اس نتائج کو سب سے زیادہ مشکوک بنا رہا ہے وہ یہی عمل ہے کیونکہ انتخابی وارڈ پولنگ اسٹیشن پر جب آپ معلومات لیتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے وارڈ میں آپ کے گاؤں میں آپ کے قصبے میں آپ کے پولنگ اسٹیشن پر پیپنس پائلٹی کے امیدوار صردار ظلپکار خان دللہ نے کتنے ووٹ حاصل کیے تو کہیں سے نو کی آواز آتی ہے کہیں تیرہ ہیں کہیں تھوڑے سے زیادہ ہے دنڈوت اور دللہ کا یہ دو حلقہ جات ہیں جہاں کچھ قابل ذکر ووٹ ضرور موجود ہے باقی ہر جگہ پر کئی پچاس ہے کئی دس ہے کئی بیس ہے یہی گنتی یہی آوازہ آپ کو سنائی دے گا یہ سارے اکٹھے کر لیں پھر اس کو ضرب تقسیم کرتے رہے چورتر ہزار تین سو نہیں بنتے بس یہ چیز اس پورے الیکشن کے عمل کو الکینے ففٹی ایٹ میں وہ مشکوک بنا رہی ہے اس کا جواب کہاں سے آئے گا